ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی پاکستانی میڈیا اور وہاں کی جو دہشی گردیا اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور میڈیا کے اس میں کیا کردار ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی اور میرے ہمارے ساتھ شامل گفتو تھے پریزیڈنٹ آئی ایس او امامیہ سٹوڈنٹ آرگنیزیشن کے صدر جناب سید سرفانس نکوی صاحب اور جب ہم وقفے کے بعد واپس آئے ہیں تو ہمارے ساتھ تیران سے لائیو کال پر مجود ہیں جناب اے آر سید سب اور وہ معروف تجزیہ نگار ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا ٹرمپ کے صدارت کا جو انتحاب ہے وہ جیتنے کے بعد ایران کی عوام کی کیا سوچویشن ہے اور کیا خیالات رکھتی ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان پر بھی بات ہوگی اے آر سید صاحب اسلام علیکم ویلکم کہتے ہیں فرس ٹائم پبلک رائیس میں آپ کو جی والیکم السلام بہت شکریہ آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں موجود ہیں تیران میں اور وہاں کی عوام کیا سوچتی ہے ٹرمپ کے انتحابات جتنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ تو کوئی اتنا اس انداز سے کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے جیسے کہ واقعی ممالک میں ہے چونکہ یہاں کے جو باشاور لوگ ہیں وہ افراد کی بجائے اداروں پر نظر رکھتے ہیں اور یہاں کے جو ٹھنک ٹینک ہیں جو عوام ہیں وہ ان کا یہ بظاہر جو چیزیں ابھی تک میڈیا میں سامنے آئی ہے کہ اصل تو ان کی پیچھے جو پارٹیز ہیں یا ان کی پیچھے جو ٹھنک ٹینک ہیں وہ پالیسیز بناتے ہیں وہ پالیسیز کو چلاتے ہیں تو ایک فرق جو ہے وہ معمولی سی تبدیلی لاسکتا ہے نہ کہ یہ کہ پورے ملک کو ایک دم جنہی وان ایٹی ڈگری بھی اس کو چینج کر دے گا یہاں کے جو تجیر نگار ہیں وہ تو یہ کریں عوام کے اندر بھی ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ ہیلری نے بھی وہی باتیں کی ہوئی ہیں ایران کی خلاف اور ٹرامپ بھی اسی باتیں کر ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس دونوں ایران کے بارے میں ایک ہی طرح کے نظیر رکھتے ہیں ایران کے اسلامی انقلاب کے بات سے لے کر ابھی تک تقریباً تین اشرے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے دونوں پارٹییں اقدار میں آتی تھیں دونوں کی ایران کی اسلامی انقلاب کے بارے میں پالیسی ہیں جو وہ مویشہ دشمنی پر مبنی تھیں مخاسمانہ تھیں ان کی سینکشنز جیسے پہلے تھیں اب بھی ہیں اس لیے عوام کے اندر تو اس پر کوئی ایسا کوئی لمبا چوڑا رو نہیں آرہا لیکن بہرحال ایک عالمی میڈیا جس چیز کو اٹھاتا ہے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں بہرحال باقی تمام ممالک میں بھی اور لوگ ہلکے پھلکے تفسر کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہیلری کے بارے میں تو سب لوگ جانتے تھے اس کی تو پشلی پالیسیاں اس کی شخصیت تو ایک جانی پہ جانی شخصیت تھی لیکن ٹرامپ ویرل اس کے بارے میں ایک اسطلعہ استعمال ہو رہی ہے کہ وہ بلیک باکس ہے اس کے اندر سے اب کیا نکلے گا یہ وقت ہی بتائے گا ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور عوام ایک ہی سوچ پا رہے ہیں وہاں ایران کی جو بھی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ ہی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آدار زیادہ مستحقم ہے اور وہ ہی پالیسی چلے گی آگے لیکن امریکہ ایک بڑی قوت ہے اور اس میں ایک شخص کوئی اتنا بڑا رول پلے نہیں کر سکتا یہ بیسی اس کو مسئلے کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے مجھے تو یہ خدش ہے کہ اس کے پیچھے اصل کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو انہوں نے اٹھا لیا ہے اصل جو ہے وہ امریکہ کو یعنی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان الیکشن نے امریکہ کی بہت ساری چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے اور وہ جو دنیا بھر میں اپنے آپ کو جمہوریت کے سب سے بڑے چھکے دار قرار دیتے تھے دونوں نے ٹرامپ نے جیتنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو میں اس الیکشن کو قبول نہیں کروں گا یہ انجینئرڈ الیکشن ہوں گے اور ہندری کے لوگوں نے تو ثابت کر دیا جب وہ شکر سکھائی ہے انہوں نے اب آج تیسر دن ہے جس انداز سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور جس انداز سے حد تک کچھ ملک کی اندر اس کا پرچم نظر آتش نہیں کیا جاتا وہ امریکہ میں یعنی اس حد تک نفرت میں آپس میں اور خلیج اور آپس میں ٹکرا ہو ہے یہ تو امریکہ کے ان مسائل پر توجہ دینی چاہیے کہ امریکہ کے اندر کیا تبدیلی آئے گی امریکہ کی جو فوراں پالیسی ہے وہ تو بعد کی بات ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ بتائیں چلیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے آنے کے بعد کیا کوئی تبدیلی آئی ہے یہ آپ نے کچھ قوانین چینج کرتے ہیں اس میں لاتے ہیں یا نہیں یہ بتائیں کہ یمن میں سعیدی جاریت کے حوالے سے عوام میں کس قسم کا غم و غصہ پایا جاتا ہے ایران کے اندر دیکھیں ایران کے اندر ایران کے مشہ فوراں پالیسی جو رہی ہے وہ مظلوم کی حمایت رہی ہے اس کے اندر جو بھی دنیا میں جب بھی کسی ملک میں کوئی بھی مظلوم ہوتا ہے اس کے لئے یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے پورا ایران کی اسلامی انقلاب کی اسٹری میں آپ اٹھا لیں اس میں نہ وہ کبھی شیعہ دیکھتے ہیں نہ کبھی وہ سنی دیکھتے ہیں نہ وہ ان کے سامنے مظلوم کی اور شاید ایران کا جو خود سسٹم ہے اس کے اندر بھی جو اس چیز کو ان کے اپنے جو آئین ہے قانون ہے اس میں بھی یہ چیزیں باقیدہ رٹن موجود ہیں کہ ایران کی اسلامی حکومت جو ہے دنیا بھر میں حد مظلوم کا ساتھ دے گی تو اس ضعویت سے اگر دیکھیں تو یمن کے لوگ سب مظلوم ترین ہیں غریب ملک تھا بغیر کسی وجہ سے اس کے جاریت کی گئی اپنی مرضی منوانے کے لیے اپنے مرضی کا صدر لانے کے لیے اس کو جس انداز سے ہزاروں افراد کو شہید کیا گیا ہے پورا انفرسٹرکٹر تباہ کر دیا ہے ان کی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی انہوں نے صرف اس لیے کہ ان کی مرضی کا صدر وہاں پہ آ جائے تو یہ اس لحاظ سے تو ایران کے اندر بھی اور دنیا بھر میں جو بھی بازمیر انسان ہے جو بھی انسانیت کا درد رکھتا ہے جو بھی مظلوم کی حمایت کی بات کرتا ہے وہ ہمیشہ یمن کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ یمن کی سپورٹ کرے گا یمن کی عوام کی سپورٹ کرے گا چونکہ یمن کی عوام اس وقت نکلی ہوئی ہے ان کی جو اس سے کہتے ہیں عوامی تنظیم انسار اللہ کوئی پہلے سے کوئی حکومتی تنظیم نہیں تھی یا پہلے سے کوئی وہ حکومت میں لوگ نہیں تھے انہوں نے خود عوام کسی ہوئی عوام ہے جو عالمی طاقتوں سے امریکہ اور برطانیہ سے بھی ناراض ہے اور جو ہمسایہ طاقت بڑی ہیں سعودیہ کی صورت میں اس بھی اس کی نالہ ہے اور وہ اس بنیاد پہ یمن کے عوام ایک مظلوم عوام ہے ان کو تو دنیا بھر میں ان کا ساتھ دینا چاہیے پاکستان میں ظاہر ایک عرصے سے داشگرد کی لپیٹ میں ہے اور یہی جو سوچ ہے داش کی اسی سوچ کے مالک جو وہاں تنظیمیں ہیں داشگرد جن کو قرار دے دیا گیا ہے وہ کالاندم تنظیمیں ہیں ان کے بڑوں بڑوں کے اجلاس ہوتے ہیں اور پھر سلامباد کے اندر وہ اپنے بہت بڑا اجلاس کرتے ہیں اور اس کے اندر اہل اتشی کے خلاف نارے بھی لگتے ہیں اس میں بقاعدہ طور پر وہ ترانے پڑتے ہیں انہوں نے جو کیے ہوئے اپنی تنظیم کے تو یہ ساری چیزیں پھر وزیر داہلہ کے ساتھ ان کی میٹنگ پھر اس کے بعد جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں جو آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ قومی دہاروں میں شامل کیا جا رہا ہے ان داشگرد تنظیموں کے بعض افراد کو اور الیکشن لڑنے کے لئے بھی اجازت دی جا رہی ہے تو یہ کس طرف جا رہا ہے لیکن یہ آج کی پالیسی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ بیکگراؤنڈ اس کا دیکھنا پڑے گا آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے جی میں آرز کر رہا ہوں کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یا آج کی حکومت یہ کام نہیں کر رہی اس کا تو ایک ماضی ہے خود زیاہ امریت میں ان لوگوں کو پالا گیا ہے ان کو افغانستان میں استعمال کرنے کے لئے ان کو کشمین میں استعمال کرنے کے لئے خود ان کو مسئلہ کیا گیا ان کو یہ حیثیت کچھ بھی نہیں تھی ان کو ایک بڑی سطح پر لے کے آئے پیچھے امریکہ بھی تھا پیچھے سعودی عرب بھی تھا یہ ساری قوتیں ان کے پیچھے تھیں تو ان کو ایک باقیتہ لانچ کیا گیا اور اب جب ان کے بیرونی مسائل حال ہو گئے ہیں تو یہ لوگ تو اب بھی موجود ہیں اب یہ مسئلہ لوگ موجود ہیں اور ان کو پاکستان کے بعد ادارے اپنا جو ہے وہ سرمایہ اور ایسٹس بھی کہتے ہیں تو یہ ایسٹس کو ایسٹس تو نہیں ضائع کر دیں گے ان اٹھا کے کسی کے کہنے پہ ان کو جو ہیں وہ جیلوں میں ڈال دیں یا ملک سے باہر نکال دیں انہوں نے ان سے استفادہ کرنا ہے اب کیسے استفادہ کرنا ہے یہ مختلف حکومتوں کے دور میں اور مختلف حالات میں اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے موجود ہے جو صورتحال بنی تھی کہ یہ خود حکومت کے لیے بھی میں ہو ٹی ٹی کی صورت میں ہو لشکرِ چنگوی کی صورت میں ہو سپاہ صحابہ کی صورت میں ہو یا اور مختلف ناموں سے یہ جو جتنے مسلح کروائیاں چل رہی ہیں تو یہ خود جب انہوں نے ملکی اداروں پہ فوج کے اندر سیکیورٹی ایجنسیز کے ان کی فلالتب کروائیاں کی تب ان کو جا کے تھوڑا سا احساس ہوا ورنہ بچارے شیعہ اور سنی بریوی تو عرصے سے چیخ رہتے کہ یہ لوگ کس انداز سے نہ مساجد کو چھوڑتے ہیں نہ برگاوں کو چھوڑتے ہیں نہ مزاروں کو چھوڑتے ہیں نہ صوفیاء کو چھوڑتے ہیں نہ یعنی عام شہریوں کو چھوڑتے ہیں کہاں کہاں پہ انہوں نے حملے نہیں کیے لیکن اس وقت تک حکومت بھی چھپ کر کے بیٹھی رہی لیکن جب آئیس آئی کے ہیڈ پورٹر پہ ہوا جب جی ایچ کیو کے ہوا جب ائر فورسز پہ ہوا تو پھر جا کے انہیں ہوش آئے کہ یہ لوگ اب ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں تب جا کے انہوں نے نیشنل ایکشن پروگرام بنایا ہے نیشنل ایکشن پروگرام کے انوان سے بھی ابھی تک وہاں پہ بھی ایسی پالیسی اپنا ہی جا رہی ہے کہ بعض کو چھوڑا جا رہا ہے بعض کو سامنے رکھا جا رہا ہے تو یہ ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اگر وہ اس طرح کی پالیسیاں کر رہے ہیں کہ ان کو مین سٹریم میں لانے کے نام پہ ان کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے پاکستان کی جو خود ملک کے اندر جو مسالک کے اندر یونٹ یہ ہے اس کو یہ لوگ خراب کر رہے ہیں تو یہ اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایک صرف یہ کہتے کہ ان کو مین سٹریم میں شامل کرنے تو کیا سباہ صحابہ پہلے مین سٹریم میں نہیں تھی جب وہ پارلیمنٹ کے اندر ممبر بھی تھے قومی ممبری اور سوائی عملے میں تو اس صورت میں مین سٹریم میں تھے کیا اس سمانے میں انہوں نے اس طرح کی کاروائیوں سے دوری اختیار کی تھی نہیں اس سمانے میں بھی دہشتگردی تھی ان کے ایمین اے ایم پی اے بھی اس میں انوال تھے ان کی دورہ سٹرکچر انوال بہتا تھا تو مین سٹریم میں لانے کا مقصد اگر اس طرح ہیں کہ جیسے پہلے تھے تو اس سے تو ویسے ہی منفی نتائج برامتوں کی جیسے ماضی میں تھے اصل صورت کہا لیا ہے کہ اس وقت تمام مسالک کو نظر انداز کر کے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی قوتیں ایسی ہیں کہ جو ملکی سالمیت کیلئے خطرناک ہیں کون سا ایسا گروپ ہے کہ جو جس نے ملکی سالمیت کو یعنی ایک لیا ستاو پہ لیا ہے اس منیات پہ اگر فیصلے ہوں گے تو پھر تو کوئی نتیجہ ہوگا لیکن اگر یہ یہاں پہ بھی بیلنس پالیسی اختیار کریں گے بھئی یہ دس سے دس دہشتگرد پکڑے ہیں دو دس سے چار شریف شیعہ کو بھی پکڑ لو چونکہ بیلنس کرنے دس سے چار برینگیوں کو بیلنس کرنے تو یہ بیلنس پالیسی کے ساتھ تو پھر ملک تو نہیں چلے گا دس دہشتگرد خلاف تو کریکشن نہیں ہوگا یہ تو پھر آپ گروپس کو آپس میں لیلاتے رہیں گے اور ایجنفی ہیں شاید اپنے مرضے کیونکہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا جا رہی ہیں جی صحیح ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو فورت شیڈول میں کچھ لوگوں کے نام ڈالے گئے ہیں اور یہ آپ کی جو بیلنس پالیسی کا جو آپ نے عوالہ دی ہے اسی کے پیش نظر یہ موسن نجفی صاحب علامہ آمین شہیدی ہیں اور اس قسم کے لوگ بیش مار اہل سنت الجماعت کے بھی ایسے لوگ ہیں جو امن کا دار سمیشہ دیتے رہے ہیں ان کے نام ڈال کر کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اصل دہشتگرد ہیں یا ان کے سالت کار بیلنس کرنا جا رہے ہیں کہ ادھر سے بھی دس دہشتگردوں کے نام اور ادھر سے ایسے شرافہ اور ایسے بزرگ جہید علماء جن کا نام بھی دور دور تک نہ دہشتگردی میں نہ فرقواریت میں نہ عوام کے اندر کوئی اشتیال پیدا کرنے میں انتائی رفائی کام کرنے والے فلائی امور میں مصروف قوم و ملت دور دور تک ان چیزوں سے تعلق نہیں ان کو بھی آپ شیڈول فار میں ڈال رہے ہیں ان کی بھی آپ نیشنیلیٹیز کینسل کر رہے ہیں تو یہ تو ایک جنگل کا قانون ہے اور جنگل کے قانون میں یہ اگر آپ کو اس اندار سے ڈیل کیا جائے تو ایسے حکومتیں نہیں چلتی ہیں اس طرح کے قوانین اور اس طرح کی پالیشی سے ملک کے اندر جو ہے امن و امان برقرار نہیں ہوتا اس میں اور دوسری چیزیں بھی ہیں اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں یہ بھی ایک ایشو ہے تیسرا یہ ایشو ہے کہ عالمی سطح پہ جو ایک ریزیسس بلاک اور اس کے انٹی جو دو چیزیں چل رہی ہیں اس انوار سے پاکستان کے اندر دو حل کہ جو اس وقت مزہمتی بلاک کی طرف مائل ہیں ان کو کمزور کرنے اور جو مخالص ہیں ان کو مضبوط کرنے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو فرقہ ورانہ مسائل ہیں اور بالخصوص جو بیلنس پالیسی کے نام پہ اہل سنت اور اہل تشریف کو ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہا ہے اور اتنے علماء اور جیت بزرگان دو جمہ دو چار ہے ہر چیز نظر آ رہی ہے کہ اس میں سعودی عرب کا رول ہے سعودی عرب جس انداز سے چاہتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے اس وقت موجودہ حکومت کو اس کا نتیجہ یہ یہ ان سے یمن کے اندر یا شام کے اندر ان سے سوادہ کرنا جا رہا تھا اس انداز سے کامیاب نہیں ہو سکتا پاکستان کی حکومت بھی نہیں اس انداز سے آ سکی اور یہاں کی جو بہشت تنظیم میں تھے وہ بھی اس انداز سے نہیں آ سکی تو اب اس پاکستان کو دعو پر لگائے جا رہا ہے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے پاکستان میں اتنی سخت فرقواریت کی کوشش کے باوجود اب بھی وہاں پہ اہل سنت و شیعہ بھائی بھائی ہیں اب بھی وحدت جو ہے وہ اپنے جیگہ بھی موجود ہے لیکن یہ قوت ہے جو یہ چاہتے ہیں پاکستان کو اپنے مقاصد کی استعمال کی دیا تو اس کی ضروری ہے پاکستان کو شیعہ سنی کی صورت میں جیسے وہ انہوں نے شام کے اندر شیعہ سنی بنانے کی کوشش کی جیسے انہوں نے جمن کے اندر بنانے کی کوشش کی جیسے وہ بہرین کے اندر یہ کام کر رہے ہیں تو اسی ترسلسل ہے اور پاکستان میں پیش کیا جا رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جنرلیزم سے بھی تعلق ہے تو ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے کہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں ایک امامیہ ارگنزیشن تنظیم ہے تقریبا پہنٹالیس سال سے کام کر رہی ہے پاکستان میں اور اس کو ایک چینل نیجی چینل پر یہ خبر شیعہ ہوئی ہے کہ یہ بھی دہشگر تنظیم ہے اور اس کا نام بھی اس میں شامل ہے حالانکہ چیک کیا ہم نے نا وزارت داخلہ میں کہیں اور کہیں بھی کوئی نام نہیں ہے ان کا اور اس طرح کی خبریں چلانا کیا صافتی جو اصول ہیں اس کی خلاف فرضی نہیں ہے ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں ہمیں میڈیا گروپ کہاں سے فیڈ ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکی ہیں اب تو حکومت کے اپنے سینٹرل کیپنیٹ کے اجلاس اور خوفی اجلاس کی فبریں بھی باہر آ جاتی ہیں تو میڈیا ہمارا شتر بیمار کی طرح ہو چکے ہے اس کو پیچھے پیسا لگاتا ہے جو اس کو پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے وہ ہی کہتا ہے ان کی اپنی کوئی اس انداز سے پیسہ نہیں ہے کہ کوئی لیفٹ پہ کھڑا ہو یا کوئی نظریات بلیات پر وہاں پہ چیک بک پیسی چل رہی ہے جو زیادہ پیسہ دیتا ہے وہی فائدہ اٹھاتا بہا میں یہ ساری چیز میڈیا خود بھی جانتے ہیں اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کون سا میڈیا گروپ کس کے پیرول پہ ہے اور کون سا انکر پرسن کہاں سے پیسے لیتا ہے اور کس ٹاک شو کا موضوع کہاں پہ تہہ ہوتا ہے یہ ساری ہیں جس کے لیے پاکستان کے لیے خدمات ہیں جس کی اتحاد بین المسلمین کے لیے وسیع خدمات ہیں جو سٹوڈنٹ کی ویل فیر کے لیے کام کر لی امامی سٹوڈنٹ ارگنیزیشن اس کو کسی دہشت گردی کے خاتے میں ڈالنا تو یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی شریف آدمی کو کٹیرے میں کھڑا ہو اس پر مواشرہ اس کی شرافت کی گوائی دینے والا ہو میڈیا نے جس اشارے بھی کیا وہ بھی جلد سامنے آ جائیں گے یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہیں وہ نیوز ریڈر بھی جس نے خبریں بنائی تھی اور وہ ایک ایک فرد آ جائے گئے گئے کیا ورنہ امامی اسٹوونٹس ایسی تنظیم ہے جس میں ایسے مصبت کام ہوئے جس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا اور اس وقت خاص کر طلبہ اسٹوونٹس کا ایک محاذ بنی ہو ہے جس میں تمام شیعہ سنی اور تمام انیورسٹی اسٹوونٹس کی جو اورگنزیشن وہ موجود ہیں اور خود آئیسو اس وقت کی موجود ہے قیادت بھی آئیسو کے پاس ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی تمام طلبہ تنظیموں کو ہیٹ کر رہی ہو لیڈ کر رہی ہو قیادت کر رہی ہو اس کو کسی دہشتگار تنظیم کے ساتھ موازنہ کرنا بھی صحیح نہیں کہاں یہ کہ آپ کسی لسٹ میں شامل کر دیں صحیح ہے یعنی آپ کے باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سوچی سمجھ سازش کے تیز یہ سب کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے چینل والے تقدید بھی نہیں کر رہے ہیں اور آف دی ریکارڈ وہ معافی مانگ رہے ہیں ان کی ریکارڈنگ بھی ہمارے کچھ بندوں کے پاس پڑی ہوئی ہے یہاں سے بھی کالیں ہوئی ہیں ان کو چینل کے ان سامیہ کو تو ان نے کہا جی ہم معذر چاہتے ہیں غلطی سے یہ ہو گیا ہے لیکن آن ائر اس کی معافی نہیں مانگ رہے اس کی تردید نہیں کر رہے تو اس کا لگائی ہے یا یہ مس انفرمیشن تھوڑا اچھا بولیں گے پلیس دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس ٹی وی چینل نے اس خبر کو اچھالا ہے اس کے پیچھے مقاصد تھے کہ اس وقت تشیعیو کی ایک اہم ترین جوانوں کی سٹوڈنٹس کی تنظیم کو بدنام کیا جائے اور اسی بہانے ایک سلسل چلز اس میں کھینٹ کھلانے کی کوشش کی ہے کہ تشیعیو ہمیشہ دہشتگردی کی مخالف رہی ہے تمام تر قربانیوں کے باوجود انہوں نے کبھی بھی دہشتگردی کا سہرہ نہیں لیا انہوں نے کبھی بھی اسلح نہیں اٹھایا انہوں نے کبھی بھی مخالف کے ساتھ ہمیشہ قانون کے دائرے کے اندر رہے کے انہوں نے کیا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت تکسیری اور یہ گروپ جو پرو سعودین گروپ ہے یہ بوری طرح بدنام ہوئے اس کے سارے راز فاش ہو رہے ہیں ان کی پارٹیز جو پکڑی گئی ہیں ان کے جو آداف تھے وہ سامنے آ رہے ہیں تو وہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ تشیعیو کو بھی اس لائن میں لے گئے ہیں کوئی چیز ان پر ثابت نہیں ہوئی کبھی ہوتا ہے ان پر الزام تک نہیں لگے تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس موجودہ فضاء سے فائدہ اٹھا کے تشیعیو کو اور برخصوص ایسی تنظیم کو جو نظریاتی تنظیم ہے جو سٹورنٹس کے ویل فیر کیلئے کام کرتی ہے جو جس کا بڑا نارا اتحاد بین المسلمین ہے جو ملک بیوطن تمام طلبہ تنظیم کو ہج کر رہی ہے اس کو مشکوک بنائیں اس کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگائیں کہ لوگ ان کے بارے میں منفی انداز سے سوچنا شروع کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ کچھ ہمیں شکیات مصول ہوئی تھی جو ظاہرین جا رہے ہیں پاکستان سے چیلم کے لیے ان کو کافی مشکلات ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو جانے میں دیکھیں اس وقت سیکیورٹی کے نام پہ کوئٹا سے آنے والے جتنے ظاہرین ہیں ان کو بہت زیادہ تعم کیا جا رہا ہے جو وہاں سے گروپس بنایا جاتے ہیں وہاں سے جو ایک کافلے بنایا جاتے ہیں اس میں خامخہ کی رکابٹنگ کھڑی کی جاتی ہیں کہ اتنے لوگ ہوں گے تو ہم جانے دیں گے اتنے نہیں ہوں گے افلا ہوں گے پھر جو پاکستان ہاؤس انہوں نے بارڈر سے بنایا ہے اس پاکستان ہاؤس کے اندر جو ظاہرین کے ساتھ ہو رہے ہیں اور جو ظاہرین آ رہے ہیں جو مشکلات بتا رہے ہیں یہ واقعا شرم آور ہے یعنی اس میں پاکستان کی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ہی شہریوں کے ساتھ جو اپنے اخراجات پر اس طرح جا رہے ہیں اور ان شہریوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری بنتی ہے شہریوں کی دیکھ پال ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان شہریوں کو یہ ویڈے کے ساتھ جا رہے ہیں یہ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ جا رہے ہیں یہ قانونی طریقے سے جا رہے ہیں ان کو تو سعودیات فرام کرنی چاہیے بجائے یہ کہ ان کے راستے میں رکاوٹنگ کھڑی کرنی چاہیے لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کی توجہ ہماری حکومتوں کی سیکیورٹی ساری جو ہے وہ پروٹوکول ڈیوٹیز پہ ہوتی ہیں وزیراعالہ اور منسٹر اور ایم پی اے ساری سیکیورٹی لگ جاتی ہے اور عوام کیلئے کبھی انہوں نے کبھی بھی ان کو پروٹوکول ہی رکھا تو یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ سیکیورٹی کے نام پہ ظاہری ان کو تنک کیا جا رہا ہے اور یقیناً اس کا رییکشن آ سکتا ہے اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو زیارت کیلئے جا رہے ہیں ان کو جتنی زیادہ سہولیات فرام کر دیکھیں اب ایران کے اندر جو ہی وہ بارڈل کرانس کرتے ہیں یہاں پہ ان کو بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں ان کے لئے لیے لیے کیمپس لگے ہوئی ہیں جہاں پہ ان کو آرام کرنے کی جو ہے وہ سہولت دی جا رہی ہے مفت خانہ دیا جا رہا ہے ان کے لئے گاڑیوں کرنے کر کے ان کو جو ہے وہ سہولیات فرام کی جا رہی ہیں تو جب خود کسی ظاہر کو اپنے ملک سے اچھا رسوانس بھی ملے گا اور دوسرے ملک میں جا کہ اس کو اچھا رسوانس ملے گا تو یقینہ اپنے ملک کے بارے میں اور ان لوگوں کو اور پالیسی ساتھ لوگوں کے بارے میں اور حکومتوں کے بارے میں ان ظاہرین کے پھر کیا تفصولات ہوں گے اچھا یہ سارے صورت آل کے پیش نظر آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ملک سب کو عزیز ہے ملک کی سالمیت سب کو عزیز ہے ملک کے اندر سیاسی استقام ہونا چاہیے ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سیاسی گروہ ہیں ان کو مل جل کے کام کرنا چاہیے ملک جو ہے اس کو ترجیح میں رکھا جائے سٹیٹ کو ترجیح میں رکھا جائے سیاسی خاندانوں کو ترجیح میں رکھا جائے سیاسی افراد کو نہ رکھا جائے چند افراد کو ملک نہ سمجھا جائے ملک جو ہے وہ پاکستان ہے پاکستان کی حفاظت ہونی چاہیے پاکستان کے اداروں کی حفاظت ہونی چاہیے پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کو مل کے کام کرنا چاہیے نہ کہ ایک خاندان کی حفاظت کے لیے اور چند عمراء کے پیچھے پوری سیکیورٹی فورسز اور سب کچھ اور پروٹوکول لگ جائے اور عوام بیچارے جو ہیں وہ بیسے بھی مشکلات کے شکار ہیں اور اگر وہ کہیں پہ سیکیورٹی کے مشکلات ہیں تو اس کا بھی کوئی حل نظر نہیں آتا کہ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں آکر آج بھی جو ایک کسی جو ہیں وہ زیارتگاہ پہ آج بھی حملہ ہوئی تیسٹالیس لوگ شہید ہو گئے ہیں اب کہاں ہیں سیکیورٹی ادارے جو حق میں آج جو واقع ہوئے یہ سیکیورٹی اداروں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ تکجیحن بردہ سو سو دو دو سو جو ہیں گاڑیاں جو ہیں وہ ایم پی اور ایم این ایز کی پیچھے پگائی جا رہی ہیں ان کو لگائیں دہشتگردوں کی پیچھے اور پالیسی جو ہے جو دیکھیں ایکشن پلان جو نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے وہ بہترین پروگام بنایا گیا اس پہ عمل درامت کریں جب اس پہ عمل درامت کریں گے تو یہ ساری مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اس میں پارٹی بازی نہ کریں اس میں بیلنس پالیسی نہ اپنائیں اس پروگام کو جس انداز سے بنایا گیا جو جس طرح آنوس کیا گیا اس پہ عمل درامت بھی کریں اس کو عمل درامت بھی کریں اس کو عمل درامت پہنائیں تو مشکلات حال ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جب اے آر سید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور بات کیا اور نئی تازہ ترین صورتحال سے ہمیں اگاہ کیا ہے کہ ایران کا کیا موقع ہے جو ٹرمپ کی کمیابی کے بعد پھر اس کے بعد یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوال سے انہوں نے بات کیا ہے پھر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کیا اور ایک خوبصور قصہ کا میسیج دیا ہے کہ جو کچھ قوانین جس کی اجازت دیتے ہیں اس کے مطابق اگر چلیں گے تو کنفلیکٹ پیدا نہیں ہوگا یہی تو ہم بھی بتاتے ہیں آپ نے پروگام کے ذریعے یہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ عکومت پاکستان کو کم از کم جو قوانین ہیں پاکستان کے جو اجازت دیتے ہیں وہ کریں اور اس میں ظالم اور مظلوم کو ایک ہی لسٹ میں نہ رکھیں اس میں فرق محسوس کریں اور وہ لوگ جو دہشگردی میں ملوث رہے ہیں یا ان تنظیموں کے ساتھ رہے ہیں وہ ذہنی طور پر چینج کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان کی ایسے تربیت کی گئی ہے کہ اس کو نکالنا بہت مشکل ہے اور اس چیز کا اتیاد کرنا چاہیے کہ ان کو قومی دہڑے میں شامل نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی اختیرات آئیں گے تو اس کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو قومی دہرے میں تو وہ لوگوں نہیں چاہیے جو ایسی سوچ کے حامل ہوں جو اچھے برے کے پہچان رکھیں اور ان کو پتا ہو کہ رائٹ کیا ہے اور رنگ کیا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ زنگی رہی صحت رہی تو نیکسٹ ویک اسی ٹائم انشاءاللہ نئے مہمانوں نے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ